بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے آپ باد رکھے اپنی گھروں میں تو آج ہم آپ کے ساتھ جس چیز کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سابو دانا سابو دانا جونتا ہے وہ بچوں بڑوں میں اور سب میں بہت زیادہ مقبول ہے اور اس میں پروٹین وفر مقدار میں پایا جاتا ہے بچے بڑے بزرگ سب ہی سے شوق سے کھاتے ہیں تو سابو دانا مدانے کے لئے ہمیں جس جس چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سابو دانا جونتا ہے وہ آپ نے 3 ٹیبل سپون لینا ہے 3 ٹیبل سپون یہ والا ٹھیک ہے یہ 3 ٹیبل سپون ہے یہ 3 چمچ آپ نے سابو دانے کے لئے لینے ہیں اس کے علاوہ آپ نے الائچی پاورڈر لینا ہے الائچی پاورڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور سیمپل الائچی کے دانے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے 3 ٹیبل سپون شکر لینے ہیں شکر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور چینی بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں شکر پت기로یا ہے اس لئے ہم شکر استعمال کریں گے بادام جونسے ہیں وہ 2 سے 3 بادام آپ نے لائٹ سے کرش کی ہوئے لینے ہیں آپ اس میں کشمش بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ڈرائی فرپ بتاندے ہیں آپ وہ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بچوں کو چونکہ ڈرائی فوڈ چیز میں زیادہ اپسان نہیں ہے تو میں صرف بادام ہی آٹ کروں گی دودھ آپ نے ایک لیٹر لینا ہے دودھ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس گھر میں آویلیبل ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈبے والا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے فلیم آن کر دینی ہے فلیم آن کرنے کے بعد ہم نے دودھ جیسے ہی ہمارا ہلکا نیم گرم دودھ ہوگا ہم نے اس میں ساگو دانا ایٹ کر دینا ہے جی تو دودھ جو انسا ہے وہ ہمارا ہلکا نیم گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے ساگو دانا جو انسا ہے وہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اپنے ہلانا ہے اچھی طرح سے ساگو دانا بناتے وقت ایک چیز کا خیار رکھنا ہے آپ نے کہ آپ کی فلیم جو انسا ہے وہ میڈیم ہو وہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہلکی بھی نہیں میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو کچھ سیر کے لیے پکانا ہے اور اب ہم نے اس میں بوائل آنے کے لیے سے چھوڑ دینا ہے ہمارا دودھ جو انسا ہے یہ اس میں تقریباً بوائل آنے والا ہے تو آپ نے اس میں چمچ ہلاتے جانا ہے اور اب ہم اس میں شکر ایٹ کریں گے آپ نے اس میں چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں شکر بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو چینی پسند کرتے ہیں وہ چینی ایٹ کر لیں جو شکر پسند کرتے ہیں وہ شکر ایٹ کر لیں اور ساتھ ہی ہم نے اس میں یہ الائچی کے دانیں جو انسا ہے وہ ایٹ کر لیں الائچی کے یہ جو دانیں اور اس کے چھلکیں ہیں یہ دونوں آپ ایک ساتھ ایٹ کر لیں لیکن جیسے ہی ہمارا یہ سابو دانا جو انسا ہے وہ کک ہو جائے گا تو ہم اس میں سے یہ جو چھلکیں ہیں یہ ہم نکال لیں گے اب آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں جیسے ہی آپ نے اس میں ساگو دانا شکر اور یہ ساگو دانا شکر اور یہ چھوٹی الائچی جو انسی آپ نے ایٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی اچھی طرح اس کو ہلانا ہے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنی فلیم جو انسی ہے وہ بلکل سلوپ کر دیں اور اس کو آہستہ آہستہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں پکنے کے دوران بھی آپ نے اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے وقفے وقفے سے آپ نے اس میں آہستہ آہستہ چمچ ہلا کے دیکھنا ہے کہ یہ نیچے نہیں ہوگی اب بلکل ہلکی آنچ آپ نے کر دینی ہے لائٹ فلیم ہو آپ کی لو فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو ہماری ساگو دانے کی ریسپی تیار ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئیے تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ